پندرہ پولنگ سٹیشنز کے نتاج موصول ہو گئے ہیں ایک کا نتیجہ باقی ہے اور سنی اتحاد کانسل کے مونس الہی کو شکست ہوئی ہے یہاں سے یہاں سے غیر سرکار نتیجے کے مطابق مسلم علیک نون کے چودری نواز لدھر نے انتالیس ہزار سات سو اٹالیس ووٹ حاصل کیے ہیں یوں وہ کامیاب ہوئے ہیں ان کے مدد مقابل سنی اتحاد کانسل کے مونس الہی ستائیس ہزار آٹھ سو اکیانوے ووٹ حاصل کر سکے ہیں تو تقریباً گیارہ بارہ ہزار کے یہ لیڈ ہے مارجن ہے جس سے شکست ہوئی ہے سنی اتحاد کانسل کے مونس الہی کو تو اسی پر بات کر لیتے ہیں معلومات لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بسام سلطان ہمارے نوائے دے بسام سلطان بتائے گا یہاں سے جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے غیر سرکاری اس کے مطابق تو مونس الہی شکست کھا رہے ہیں اس سے پہلے یہاں سے کون جیتا تھا جنرل الیکشنز میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ مونس الہی جو سنی اتحاد کی ہیں اور اس کی ساتھ ساتھ جو مسلمی عقبون کے تعدیر محمد نواز ہیں ان کے مابین جو ہے وہ آج کڑا مقابلہ تھا وہ کسی جو ہے وہ ایک تصیب تعداد میں اپنے حق رائی کا جو ہے وہ استعمال کیا اور پولیس ٹیشن پر بھی جو ہے وہ خاصت ریش دکھائی دیا اب تک جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسٹر کی جانب سے جو ہے وہ ریزلٹ کمپائل کرنے کا سلسلہ جاری تھا تک جو ہے وہ ایک سو سولہ یہاں پر پولیس ٹیشن سے جن میں سے ایک سو پندرہ کا ریزلٹ جو ہے وہ کمپائل کر لیا گیا ہے مکمل طور پر اگر ہم تین آف دیکھیں تو تقیباً یہ انتالیس سو سے جو ہے وہ تین آزار نو سو تقیباً انتالیس آزار ووٹ جو ہے وہ انہیں حاصل کیے جبکہ مونس الہی نے ستائیس آزار ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبائی کے جو ہے انہیں دو ہزار سو سو وہ حاصل پر تک جو ہے وہ تیسے نمبر پر رہے ہیں تو طرف ایک سولنگ پیشن کا اب جو ہے وہ ریزلٹ کمپائل ہونا جو ہے وہ رہ گیا ہے باقی تقریباً جس میں میں نے آپ کو بتایا ایک سو سولہ میں سے جو ہے وہ ایک سو پندرہ کا ریزلٹ جو ہے وہ کمپائل کر لیا گیا ہے اور آر او آفیس آفیس کی جانے سے جو ہے وہ یہ جاری بھی کر دیا گیا ہے جس سے مطابق جو ہے وہ جو چودی محمد نواز ہیں پاکستان نوازنی اگلوم کو ان کو جو ہے وہ بھاری بسام بسام ایک بات بتائیے گا اس سے بہلے مونس الہی کے جو والد ہیں پروز الہی انہیں بھی شکست ہوئی شکست ہوئی گجرات کے حلقے سے اور کافی کم ووڈروں نے حاصل کیے ہیں غیر کمپیئر کیا جائے موازنہ کیا جائے چلانے الیکشنز کو تو یہاں پر بھی کیا وہی وجوہات بنی ہیں جو ادھر تھیں کہ کوئی گلٹسپی نہیں تھی الیکشن کیمپین چلانے میں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں باہر نکالنے میں کہ وہ ووٹ ڈالنے آئیں کیا یہاں پر بھی یہی وجہ بنی یا پھر جو مونس الہی کا خود پاکستان میں نہ ہونا اور وہاں آرام سے سکون سے زندگی بسر کرنا اپنے والد کو یہاں پر جیل میں چھوڑ کر یہ بھی ایک فیکٹر بنا ہے بلکل یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو سنی اتحاد کے جو مونس رہی ہیں ان کی جانے سے جو ہے وہ پھر کل بھی جو ہے وہ حلقے میں کمپیننگ نہیں کی جائے کی گئی جبکہ دوسری جانے بگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو مسلمی جنہین کے چودی محمد نواز تھے وہ بھی جو ہے وہ برکی کمپیننگ میں جو ہے وہ نظر آ رہے تھے جبکہ دوسری جانے پر جتا آپ نے بلکل جو ہے وہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مونس رہی جو ہے وہ مولی سے باہر بیٹھے میں ہیں اور ان کی جانے سے جو ہے وہ یہاں پر کسی کسی کی کوئی کمپینن جو ہے وہ نوزی کی گئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ آئیے بہترین شکلت جو ہے وہ ان کے نام ہوئی ہے جبکہ اب تب کے جو ریزلٹس آئے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ پاکستان مسلمی جو جو� کروجی ویوساری کی گئی نواز ہے ان کو بھاری بھی وہ خود کو یہاں سے ملی ہے اور اگر ہم ان کے دیرے پر دیکھیں تو وہاں پر جو ہے وہ ک فدور اسا میں یہاں کم کفجی اور یہاں پر جخنان کی جو ہے وہ کی cuc~~ کی سوی بھارے بھی کی جا رہی ہے عوضی نارے وبارہ بھی کی جاتا ہے اور وہ طور پر امیدigans ۔ محمد نواز ہے ان کو بھائی اس سے یہاں سے ملی ہے اور اگر ہم ان کے بیرے پر دیکھیں تو وہاں پر بھردور اسے جشن کا سما ہے آپ کی جوہر بھی دیوہ بھی کی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ جوہر کارکنان کی جانتے ہیں بھردور دارے باری بھی کی جا رہی ہے ایک جشن کا سما ہے اور یہ کارکنان ہے وہ آپ کے لیدران کے لیے بھردور نارے بازی بھی کہہ رہے ہیں اور صورت اور پر امید ہیں ہلکے کے دیو مسائل ہیں ان کا بھی دیاری و بیتنی قریقے کو حل نکالا جائے گا ٹھیک ہے بسام شکریہ آپ کا اب تمہارے مزید بات کرتے رہیں گے نتیجے سے آگاہ کریں گے ایک اور بڑا نتیجہ ہے